کم بولنے والے اور دوسروں کی خوب سننے والوں کی ہر وقت ہر جگہ استقبال ہوتا ہے انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے اگر اس کا ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے لہذا اپنی صحت کا خیال رکھیں لالچ ایسی پیاز ہے جسے سمندر کا پانی بھی نہیں بجا سکتا کسی سے نیکی کرو تو یہ سمجھ کر کرو کہ یہ نیکی تم اپنی ذات سے کر رہے ہو چہروں پر اعتبار نہ کرنا سب سے بڑا دوکھا یہ چہرے ہی دیتے ہیں تمہارے پاس اگر تمہاری پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں تو موجود چیزوں کو ہی پسند کر لو دوسروں کا مزاج چاہے تمہیں پسند آئے یا نہ آئے اپنا اچھا مزاج چھوڑنا نہیں چاہیے خود کو سوارنے اور اپنی زندگی بہتر بنانے میں اس قدر مگن ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کے لیے آپ کے پاس وقت نہ ہو جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں ان میں یہ دو عادتیں ضرور ہوتی ہیں ایک لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں اور بدلے کا نہیں سوچتے دوسرا انسانوں اور جانوں کے ساتھ رحم دل ہوتے ہیں ہے ابن آدم تقدیر سے لڑائی اور جگرہ نہ کر ورنہ تُو تباہ ہو جائے گا زبان سے ایسی حالت میں دعا مت کر کہ تیرا قلب احتراض کر رہا ہو ہے ابن آدم اللہ سے اتنا تو شرما جتنا اپنے دیندار پڑوسی سے شرماتا ہے جب تک تیرا ترانہ اور غصہ کرنا باقی ہے اپنے آپ کو اہلِ علمِ شمار نہ کر جس نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندہ ہے شکستہ قبروں پر غور کرو کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے